ہریانہ میں 21 اکٹیوبر کو متدان ہونا ہے متدان پہلے پرشراسن کسی بھی استیتی سے نپچنے کے لیے پرشراسن جو ہے تیار ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا ہے کہ آچار سہیتہ لگنے کے بعد سونی پت پرشراسن نے لاکھوں روپے کا کیش برامت کیا ہے دلی بارڈر سے سونی پت میں داخل ہوئے ایک کار سے 49 لاکھ روپے کی برامت کی گئی ہے کار سوار پردیپ اور جرپال راجستھان اور ہریانہ کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں دونوں اتنی دھنراشی چرکھی دادری لے کر جا رہے تھے ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ یہ کیش کہاں سے لائے گیا تھا سر کتنے روپے کیش پکڑا ہے چناؤں تقریبا تقریبا 49 لاکھ روپے کہاں سے پکڑا سری ہے ناری پوسٹ سے کون سی کار تھی کہاں لے کے جا رہے تھے پتہ چاہو کار تھی آئی ٹوینٹی نمبر ہے ڈی ایل ون سی جی جیڈ سن تاریس کیانوہ ہے سر کون تھا کار میں سوار کار میں دو آدمی دو آدمی تھے ایک کا نام ہے جائپال اور دوسرے کا نام ہے پردیپ کہاں کے رہنے والے ہیں ایک راجستان کا رہنے والا ہے دوسرا چرکھی دادری کا رہنے والا ہے پتہ لگا ہو کہاں لے کے جا رہے تھے کیش وہ دادری میں لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے بیام دیا ہے کوئی چناہ کے دوران یوزتوں نہیں ہونا تھا اب چراہوں کے دوران کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے اس بارے میں کیونکہ یہ تو تیل کی اپنی ریکوری کے لے کے آ رہے تھے سرسوں کے تیل کی